بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیسٹر تمارٹر کے جانب سے آپ سب کوپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو میٹی میٹکس یعنی ریاضی کے ایم سی کیوز کے سلسلے میں ویڈیو نمبر سیونٹین اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ویڈیو ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے اور اس سے پہلے جو سیریز جنرل سائنس اور سوشل سٹیڈیز کے پچھلے پانچ سالہ پیپر سے ایم سی کیوز اپلوڈ کر چکا ہوں ان تمام کی لنکس بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان تمام دوستو سے ریکویسٹ ایک ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلوالتان کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں آج کا پیپر ہمارے پاس دو ہزار اٹھار اور یہ سی ٹی کا پیپر ہے دو ہزار اٹھار سی ٹی کا پیپر ہے میتیمیتک پورشن ہے تو قیشن نمبر ون دیکھیں اس میں توڑھا سا دوستو which one of the following win diagram represent a minus b sits theory a minus b تو نیچے جو diagram دیے گئے ہیں کہتے ہیں اس میں سے کون سا diagram a minus b کو represent کرتا ہے تو اس میں دیکھیں option c اور d دیکھیں option c جو ہے نا یہ b minus a کو represent کرتا ہے b minus a اور option d ہمارا correct option یہاں پر correct option جو ہے نا option d ہے this is a minus b کو represent کرتا ہے a minus b so the correct option in question number one is option d لیکن یہ بھی یاد رکھیں option c کو دیکھیں کہ this is b minus a ہے question number two دیکھیں دو نمبر question کو a triangle has elements triangle کے کتنے elements ہوتے ہیں دوستو triangle تو آپ جانتے ہوں گی کہ triangle کس کو کہتے ہیں triangle this is a triangle triangle کے types کے بارے میں میں بار بار بتا رہا ہوں یہ triangle کے جو type سے اس کو لازمی یاد رہے کہ اس پر لازمی question آتے ہیں اب اس triangle کو دیکھیں اس کے چھے elements ہیں چھے elements کس طرح ہے دیکھیں یہ one side ہو گیا ٹھیک ہے ایک side دو side اور تین side تو تین تو ان کے sides ہو گئے اور اسی طرح تین اس کے angles ہیں one two and three تو اس کا مطلب ہے کہ a triangle has six elements option b is the correct option اوکی اب question number three کو دیکھیں question number three جو ہے نہ توڑا سا مشکل تو نہیں لیکن conceptualize کو دیکھیں غور سے دیکھیں if a is equal to a b c ایک sit ہے اس میں elements جو ہے وہ a b c یعنی تین elements ہے اور sit b sit b کے دو elements ہیں چار اور چھے اب اس میں how many binary relations کس کو دیکھیں اب a ضربی b r d a ضربی b کے binary relation کتنے ہیں اس تو اس کا binary relation فائنڈ کرنے کے لئے دوستو میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں آپ دیکھیں zara sit a میں کتنے elements ہیں a میں elements کی تعداد ہے تین اور b میں elements کی تعداد ہے دو تو پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے a ضربی b معلوم کرنا ہے a ضربی b تین ضربی دو is equal to 6 کیونکہ 6 اب کیا کرنا ہے اس کا binary relation معلوم کرنا ہے تو کیا کرنا ہے 2 rest to power 6 2 rest to power 6 تو اس کا مطلب ہے کہ 2 نے 6 دفع ضرب کئی ہے 2 دون 4 4 دون 8 8 دون 16 16 دون 32 اور 32 دون 64 تو اس کا answer آئے گا option c correct option اس میں option c ہے اس کا binary relation کتنا ہے 64 اب دیکھیں آگے question number 4 کو دیکھیں question number 4 کہتا ہے پائو x پلس 11 5 x جمع 11 is equal to 31 تو x جمع 4 کی قیمت کیا ہوگی یہاں دیکھیں یہ 5 x جمع 11 is equal to 31 x جمع 4 کی قیمت پائنٹ کرنا ہے what is the value of x plus 4 تو یہ تو easy ہے لیکن دیکھیں میں آپ کو جلدی جلدی سی حل کرا لیتا ہوں یہ 5 x is equal to 31 تو 11 کو اس سائٹ پر لے چلو ٹھیک تو 31 من پی 11 21 20 آ جائے گیا تو یہ 20 آ گیا آپ دیکھیں x کی value پارنٹ کرنا ہے تو 20 کو 5 پر divide کرو تو x کی value آ جائے گی چار پانچار 20 x is equal to 4 اور وہاں دیکھا x جم پور تو چار جم چار is equal to 8 آئے گا چار جم چار is equal to 8 تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا answer ہمارے پاس ہے 8 option c correct option is option c ہے 8 is 8 ہے اب دیکھیں question number 5 کو دیکھیں question number 5 توڑا سا لنگ تھی question ہے اور سے دیکھیں دوستو question number 5 کہتا ہے que f rectangle has sides 2x and 3x rectangle اس کے 2 sides ہوتے ہیں 4 sides ہوتے ہیں لیکن دونوں دو کو آپس میں اس کے برابر ہوتے ہیں تو اس لئے دو sides 2x اور 3x and an area اور اس کا area 24 ہے what is the value of x تو x اس میں x کی قیمت کیا ہے rectangle کے area آپ کو پتا ہونا چاہیے area کا پرمول ہمارے پاس کیا ہے l اور ضربی w length ضربی width ہے ٹھیک ہے اب اس میں value put کریں اس کو value put کریں 2x ضربی 3x is equal to 6 چھے دونے تین دونی چھے x square آئے گا 6x square اور یہ برابر ہے کس چیز کا ہم دیا گیا ہے کہ this is equal to 24 this is equal to 24 اب اس میں سے x کی value معلوم کریں کہ easy ہو گیا x square will be equal 24 تو 4 آئے 24 تفسی میں j is equal to 4 x کی قیمت ہمارے پاس آئے 2 اس کا مطلب ہے کہ x کی قیمت ہمارے پاس ہے option a correct option ہمارے پاس option a x value is equal to 2 اب دیکھیں question number 6 کو question number 6 توڑا سا مشکل question ہے یہ میرا خیال میں سب سے مشکل question یہی ہے دیکھیں غور سے دیکھیں ذرا if x minus 4 x minus 4 is 2 greater than y is 2 greater than y then x plus 5 is how much greater than y is question question میں m s world میں آپ حل کر دیکھاتا ہوں دوستو ٹھیک ہے دیکھئے question دیا گیا کہ if x minus 4 is greater than y تو اس کو کیسے لکھتے ہیں x minus 4 اور اس میں سے minus y is greater کتنا 2 ہے 2 دیا گیا ہے میں ٹھیک تو اب اس کو مزید simplify کرنے سے کیا آئے گا x minus 4 آئے گا اور یہ 2 plus y آجائے 2 plus y آگیا اب مزید x کو دیکھیں x ٹھیک تو 2 اور 4 کو اس طرف لے تو یہ ہو جائے 6 تو x 6 یہ ہو گیا 6 plus y اس کا مطلب ہے کہ x is 6 more than y اس کا مطلب کیا ہوگیا x is 6 more than y اب دوسرے پارٹ پر چلتے ہیں x plus 5 greater than y how much x plus 5 greater than y kitchen میں جو ہمیں دیا گیا ہے تو اب اس میں x کی value put more more than y تو دیکھ answer میں 11 ہے کہ نہیں option e is the correct option correct option option e ہے دوستو 11 تو I think دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے آج کے لئے اتنا کافی ہے پاک انشاءاللہ اللہ next جن دوستو کو ویڈیو پسند آئی سمجھ گئے ہیں تو please چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں thank you for watching